چائنہ کے موجودہ صدر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے صدارتی کرسی تک اپنا راستہ کیسے بنایا؟ ان کی وجہ سے چائنہ کی ترقی کا سفر کیسا رہا؟ اچھا یا برا؟ سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کس کی اجاد ہیں؟ اور زی جن پنگ کیوں پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانے پر قلع ہوا ہے؟ ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ کالیب سلطان آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں انتہائی دلچسپ بائیوگرافی جو کہ چائنی صدر زی جن پنگ کی زندگی پر مبنی ہے تو آئیے بلا تاخیر اس دلچسپ زندگی کے سبی پہلووں کا احاطہ کرتے ہیں زی کے والد ایک موثر سائنچدان تھے جن کا شمار چندوں افراد میں ہوتا تھا جو چائنی سیاسی میدان کے منجے ہوئے کھلاڑی تھے یہ ملکی معیشت اور سیاسی سرگرمیوں میں ایک اہم کردار ادا کر رہے تھے کہ اچانک ماؤزے تاؤنگ نے 1966 میں چائنہ میں کلچرل ریولوشن کا آغاز کر دیا زی کے والد نے اس کی سخت مخالفت کی ایک تو ماؤزے تاؤنگ انتہائی سخت مزاج کی آدمی تھے اور دوسرا وہ ملک کو کیمینسٹ ملک بنانا چاہتے تھے لہذا مخالفین کو کچلنا ان کا مطمئن نظر تھا چنانچہ زی کے والد کو قید کر لیا گیا زی کی ماں پر تشدد کیا گیا اور ان سے زبردستی اپنے خاوند یعنی زی کے باپ کے خلاف بیان دلوائے گئے دریسنا چائنہ میں ایک مہم شروع کی گئی جسے آپ ٹو دا ماؤنٹن اینڈ ڈاؤن ٹو کنٹری سائٹ کا نام دیا گیا جس کے تحت چائنہ کے سترہ ملین نوجوانوں کو شہروں سے دہی عبادیوں میں بھیئی دیا گیا تاکہ ایک تو وہ ذرعی پیداوار میں اضافے سے ملک کی مدد کریں اور دوسرا انہیں اپنی تہذیب و تمدن سے روشناس کریا جا سکے ناظرین اسی مہم کے تحت زی جن پنگ کو بھی بیجنگ سے ایک گاؤں منتقل کر دیا گیا وہاں یہ کچھ وقت تعلیم میں گزارتے اور کچھ وقت کھیتی باڑی کے کاموں میں سرف ہوتا یہ وقت سبھی جوانوں کے لیے بڑا تخلیف دے ہوتا تھا یہاں تک کہ زی کو غاروں میں بھی رہنا پڑتا تھا اس طرح زی نے زندگی کے سات سال اس گاؤں میں گزارے زی کے بقول یہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل دورانیا تھا بعد میں زی کے باپ کو رہا کر دیا گیا تھا اور سات سال بعد زی بھی واپس بیجنگ لوٹ آیا ناظرین زی نے نومری میں ہی سیاست میں تلچسپی لینا شروع کر دی تھی انہوں نے سات مرتبہ کیمینس پارٹی کے یوتھ ونگ میں شمولیت کی درخواست دی مگر ہر دفعہ ان کے باپ کے کلچر ریولیشن کی مخالفت والے معاملے کو دیکھ کر ان کی درخواست مسترد کر دی جاتی تھی ان کے باپ نے جو کلچر ریولیشن کی مخالفت کی تھی وہ زی کے لیے بڑی مہنگی پڑ رہی تھی زی نے ہمت نہ ہاری اور آٹھویں مرتبہ پھر درخواست دے ڈالی لیکن اس دفعہ ان کی درخواست قبول کر لی گئی اور یہ کیمینسٹ پارٹی کے یوتھ ونگ کا حصہ بن گئے بعد ازاں انہوں نے کیمینسٹ پارٹی میں شمولیت کی درخواست دی تو تب بھی ان کی درخواست متعدد بار مسترد ہوئی مگر بالاخر پارٹی میں بھی ان کی شمولیت کی درخواست منظور کر لی گئی زی کیمینزم اور لیننزم میں بہت دلچسپی لیتے تھے اور انہوں نے اکیس سال کی عمر سے ہی سیاست میں حصہ لینے کا آغاز کر دیا تھا زی بہت متاثر کن شخصیت ہے یون عمری میں بھی فضول ہنسی مزاک نہیں کیا کرتے تھے ان کا زیادہ تر وقت متعلیہ میں گزرتا تھا یہ ایک ذمہ دار اور ملک سے محبت کرنے والی شخصیت کے طور پر مشہور ہوتے جا رہے تھے انیس سو اٹھانوے سے دوہزار دو کے دوران انہوں نے مارکسس تھیوری اور ایڈوکیشن ڈیالوجی میں ڈاکٹریٹ کی دگری حاصل کی اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے دوران یہ سیاسی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے یہ چین کی پولیٹی بیریو سٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ رہے اور اس طرح کے بہت سے دیگر چھوٹے بڑے اگڑے صوبوں کے گورنر بنے دوہزار آٹھ میں یہ چائنہ کے وائس پریزنٹ بنے دوہزار آٹھ میں یہ چائنہ کے وائس پریزنٹ بنے اور پھر بلاخر دوہزار تیرہ میں یہ پیپلز ریپبلک آف چائنہ کے صدر منتخب ہوئے ناظرین تب سے لے کر تحال یہ چائنہ کے صدر ہیں ناظرین زی جن پنگ کو دنیا کا طاقتور ترین انسان مانا جاتا ہے یہ ہنی کی کامیاب پولیشیوں کا نتیجہ ہے کہ چائنہ ترقی اور دنیا پر حکمرانی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں انہیں ماضیتوں کے بعد چائنہ کا سب سے طاقتور حکمران مانا جاتا ہے انہوں نے ہی سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ جیسے شاہکار منصوبوں کی بنیاد رکھی جس سے یہ پوری دنیا کو چائنہ سے منسلک کر چکے ہیں اور مزید کرنے جا رہے ہیں انہوں نے ملک میں کرپشن کا خاتمہ کیا اپنے مخالفین کو کسلا اور چائنہ کو ایک طاقتور ترین ریاست ثابت کیا انہوں نے ملک کے عدالتی نظام کو مضبوط بنایا اور کروڑوں لوگوں کو خط غربت سے نکالا ہے اس کے ساتھ انہوں نے ساؤ چائنہ پر چائنیز تسلط قائم و دائم رکھا چائنہ آج ون بیلٹ ون روڈ کے ذریعے گلوبل ٹائگر اور پاکستان سی پیک کے ذریعے ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے چائنہ اس وقت بیلٹ ان روڈ انیشیئیٹیو پروجیکٹ کا آغاز کر چکا ہے اس کے ذریعے یہ ساری دنیا کے ساتھ زمینی راستہ بنانے جا رہا ہے سی پیک اسی کا ایک حصہ ہے سی پیک کے ذریعے پاکستان میں نہ صرف سڑکوں کا جال بچھے گا بلکہ اور بھی انفرسٹرکچر تعمیر کیا جائے گا سی پیک کے ذریعے پاکستان میں دو لاکھ سے زائد نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا ہوگا سی پیک کے لیے چائنہ پاکستان میں چھالیس بلین ڈالر خرچ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے بھی بیشتر منصوبے لانچ کیے جائیں گے یہ منصوبہ دنیا کے ایک سو ستر ممالک کو چائنہ کے ساتھ جوڑ دے گا وزید بران چائنہ پاکستان میں انڈسٹری زونز بھی بنائے گا اس کے ذریعے وہ اپنی مصنوعات چائنہ میں بنانے کے بجائے پاکستان میں ہی بنا کر گوادر پورٹ کے ذریعے عالمی منڈی تک پہنچائے گا جسے پاکستان میں بے روزگاری ختم ہو جائے گی دوسرا انڈسٹری زونز بنیں گے پاکستان کی ایکانومی کو سہارا ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اپنی مصنوعات بھی عالمی منڈیوں تک پہنچا پائے گا اور اسی بنا پر سی پیک کو پاکستان کے لیے گیم چینجر کہا جا رہا ہے اس گیم چینجر منصوبے کی کامیابی میں سب سے اہم کردار گوادر بندرگاہ ادا کر رہی ہے یہ پورے پاکستان کے لیے خدا کی طرف سے ایک قیمتی توفہ ہے یہ دنیا کی سب سے اہم اور بڑی بندرگاہ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایسی قدرتی طور پر ہے یہ بہت گہری ہے جس کی بدولت جہازوں کو لنگر انداز ہونے میں آسانی ہوتی ہے اس کے مصنوع نکھار کے لیے بس معمولی سی رقم ہی صرف کرنی پڑی ہے یہ بندرگاہ بلوچستان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتی ہے تو ناظرین چائنہ اور پاکستان کی ان سبی کامیابیوں کے پیچھے جس شخص کی کابشیں کار فرما ہیں وہ زی جن پنگ ہیں اور یہ خوشیاں زی جن پنگ کی موثر پالیسیوں کا سمر ہیں تو ناظرین یہ تھی زی جن پنگ کی بائیوگرافی اور اس کے ساتھ چائنہ اور پاکستان کے حالات سے متعلق ایک مختصر سی بریفنگ اور ہم نے ساتھ یہ بتایا کہ کیسے سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ پاکستان اور چائنہ کے لیے گیم چینجر ثابت ہونے جا رہا ہے تو آپ کو ہماری اکریشن کیسی لگی ہے اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے عزیز دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ غالب سلطان کو اجازت دیجئے اپنوں اور اپنے عزیز دوستوں اور رشتہ داروں کو خیال رکھئے گا اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹس اپ ڈیٹس آپ تک بروقت بہن سکیں بہت شکریہ